السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم ریسپی لے کر آئے ہیں بہت ہی جھٹ پٹسی اور فٹا فٹ بننے والی ہم لے کر آئے ہیں تڑکے والے چاول اور اس کے ساتھ آلو تو یہ دیکھ لیجئے ایک پیاز لیا تھا درمیانے سائز کا اور ثابت گرم مسالہ لیا تھا دو چار کالی مرچن دو چار لونگ تیز پتہ اور چھوٹی سی لائچی اور یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون بھر کے لیا تھا سفیز زیرہ اور نمک حضب ضرورت یہاں پہ میں نے فائف ٹو سکس ٹیبل سپون آئل کے لیے تھے اور اس کے گرم کر کے گرم مسالہ اور زیرہ یہ دونوں چیزیں دال کر ہلکا سا فرائے کریں گے اب یہ فرائے ہو چکا ہے تو یہاں پہ میں نے اس میں پیاز بھی دال دیا ہے تاکہ پیاز ہلکا سا کلر چینج ہو جائے تو جب تک اس کو فرائے کیا ہے نمک بھی اس میں شامل کر دیا ہے اور نمک شامل کرنے کے بعد جو میرے چینل نئے ہیں وہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیوز کو فل واش کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تو یہ دیکھئے فرنس چاول میں نے بھیگو کے رکھے میں اور چاول میں نے لیا تھا ایک پاوک مطلب ایک کپ بڑا تو یہ دیکھئے فرنس یہاں پہ پیاز ہمارے فرائے ہو رہا ہے اور چاول بھی بھیگ چکا ہے اچھے سے تو یہاں چاول کا پانی میں نے پھیک دیا ہے اور اس کے بعد جو چاول میں نے اس پیاز کے اس میں جو پیاز فرائے کر رہے تھے اس میں شامل کر دیا ہے یہاں پہ میں نے پیاز میں ہلکا سا پانی بھی شامل کیا تھا یہ دیکھئے فرنس یہاں پہ پانی شامل کیا تھا میں نے اور یہاں پہ ہمارے فرائے تڑکے والے چاول ہو چکے ہیں آل موس ریڈی یہاں پہ دیکھیں میں نے پانی جو اس میں شامل کیا تھا جتنا اپنے چاول لیاں اس حساب سے پانی شامل کرے اور اس کے بعد پھر اس کا پانے خوشک ہو گیا تھا تو میں نے اب یہ رکھ دیا دم پہ تو یہ دیکھئے فرنٹس یہاں پہ آپ دم پہ رکھ دیا ہیں اور زبط دست جھٹ پٹ سے تڑکے والے چاول ہم نے کل گئے ریڈی اور یہاں پہ میں نے ساتھ میں آلو کی ترکاری جیسے بولیں یا پھر چٹ پٹے مسالے والے آلو بولیں تو وہ میں نے ساتھ میں اس کے ساتھ کھائیں ہیں اور بڑے مزے لے کر آپ بھی ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اگر آپ کو میرے اس آلو کی ریسپی دیکھنا اور یہاں پہ بہت ہی کمال کے بہت ہی جھٹ پٹ سے بنے وے تڑکے والے چاول ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کس کی اچھی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ فرنٹس لائک سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تھینکیو